موسم بیواغ کے طرف سے آیا بڑا فیصلہ ہو سکتی ہے تباہی وہی سمندر میں اونچی اونچی لہروں کے اٹھنے کی بات کی گئی ہے جس سے سمندر کے آس پاس کے لاکھوں کو ہو سکتا ہے بارے نقصان سائیکلون کے بارے میں موسم بیواغ نے یہ بھی بتایا ہے کہ اب جو موسم کا پرکوب ہونے جا رہا ہے اس کے سامنے اب تک جو بھی دفان آیا وہ کچھ بھی نہیں سمندر میں لہروں کی اونچائی اونچی اونچی بلڈنگوں سے بھی کہیں جادہ ہے وہی سی ڈی بلو سی نے یہ بھی بتایا ہے کہ ویسا کا پٹنل بھونیسور اور احمداباد گجرات میں سب سے زیادہ خطرہ منٹرہ رہا ہے وہی بیواغ کے دوارہ یہ بتایا جا رہا ہے اب جو استطیق سامنے آ رہی ہے وہ اس سے بھی کہی جادہ بکرار روپ لے سکتی ہے احمداباد میں اتنا زیادہ سائیکلون کا پرواہ ہے کہ وہاں گھروں کی اندر تک پانی پہنچ چکا ہے یہ سائیکلون چکروات گجرات کی طرح سے ٹکرانے کے بعد چکروات ویپر جو راستان کی اور بڑھ رہا ہے اور ساتھ ہی موسم بیواغ نے یہ بھی کہا ہے کہ شروع گجرات سے ٹکرانے کے بعد اس کی گتی تھوڑی کم ہوئی ہے لیکن یہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں ٹک پاتا وہی کل دیر شام کو سائیکلون گجرات سے ٹکرانے کے بعد جسے بھاری ماترہ میں نقصان کی تصویریں سامنے آئی ہیں گجرات کی گاندی نگر میں توفان کے کارن کری بائیس لوگ گائل ہو گئے چکے ہیں وہی تیس پسووں کو جان سے ہاتھ ہونا پڑا اسی کے ساتھ موسم بیواغ نے آج بھی اتر گجرات ترٹ پر پن کلومیٹر سے لے کر پینسٹر کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے ہوایی چلنے کی آسا کی ہے کچھ جلے کے مانڈے ویوی میں توفان کے چلتے کئی علاقوں میں پیر اکھڑ گئے تو وہی کئی علاقوں کی بزلی چلی گئی جلہ کلیکٹر امیٹ اروڈا نے سب سے بری طرح سے پروائی چھتر کچھ جلے میں ابھی تک کسی کے ہتایت ہونے کی سوچنا نہیں آئی ہے انہوں نے کہا کہ ہوا کی گتی بہت تیج ہے اور ہر جگہ بھاری بھاری برسات ہو رہی ہے ویل سائیکلون کتنا خطرناک ہے یہ تو آپ جانی سکھ چکے ہیں